مدینہ کا بازار تھا گرمی کی شیدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈال ہو رہے تھے ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا غلام جو ابھی بچہ ہی تھا وہ بھی دوب میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا تاجر کا سارا مال اچھے داموں بک گیا تھا بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھٹے کا سودا کیا ہے تھا کہ اچھا منافع ملے گا لیکن یہاں تو اصل لاغت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو وہ اسے فوراں بیچ دے گا مدینہ کی ایک لڑکی جب اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے تاجر نے کہا کہ میں نے جتنے میں لیا ہے اتنے کا ہی دے دوں گا اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی گرالی مکہ سے ابو حزیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا لڑکی کے رحمدلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بیجا جو قبول کر لیا گیا یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام سبیتہ بنت یعور تھا ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا ابو حزیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان ابن افان سے ملے تو انہیں کچھ بدلا ہوا پایا اور ان کے رویے میں سند موری محسوس کی انہوں نے اپنے دوست سے استصفار کیا کہ عثمان یہ سند موری کیوں تو عثمان بن افان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے ابو حزیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کر دو جسے تم قبول کر چکے ہو چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت پر پیش کیا اور وہ قلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے گر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی قلمہ پڑھ لیا کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا لہٰذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو غلام نے کہا آقا میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کی سوا کوئی نہیں آپ مجھے آزاد کریں گے تو میں کہاں جاؤں گا حضرت ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا غلام نے قرآن پاک سکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سارا قرآن یاد کر لیا اور وہ جب قرآن پڑھتے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے ہیں حجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف حجرت کی ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کا یہ لے پالک بیٹا بھی تھا مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل قدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے مدینہ کی یوڈیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو حیران ہوگے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریجنے کے لیے تیار نہ تھا آج دیکھو کتنی عزت ملی کے مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے اللہ پاک نے انہیں خوش گلو اس قدر بنایا تھا کہ جب آیات قرآنی تلاوت فرماتے تھے تو لوگوں پر ایک مہویت تاری ہو جاتی تھی اور راہ گیر تھٹک کر سننے لگتے ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توقف کی وجہ پوچھی تو بولیں کہ ایک کاری تلاوت کر رہا تھا اس کے سننے میں دیر ہوگی خوش الحانی کی اس کا تعریف کی کہ آن عزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چادر سمال لے ہوئے بھائی تشریف لے آئے دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش شکر فرمایا اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری عمت میں بنایا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش القسمت صحابی کون تھے ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ عنہ تھا جو سالم مولی ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور تھے انہوں نے جنگ موتا میں جامع شہدت نوش کیا اللہ کی کروڑ ہار احمدیں ان پر ہماری اس چینل انفو رائیڈر کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگیا ہے تو لائک کر دیں اگر سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں